اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ سٹیم روست کی ریسپی چیکن سٹیم روست کی ریسپی شیئر کریوں جس کے لئے میں نے چیکن کے چھے پیسز لیا ہیں جو دو دو سو گرام کی ہیں ان کو میں نے پہلے اچھی طریقے سے واش کر کے ان کے اوپر وائٹ وینیگر سالٹ اور چلی فلکس لگا کے ان کو رکھ دیا تھا تاکہ ان کا پانی اچھے طریقے سے نکل جائے اور یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ساف ستری ہو جائے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وینیگر اور سالٹ رکھانے سے یہ بہت جلدی جو ہے وہ کک ہو جاتے ہیں سافٹ ہو جاتے ہیں پکانے کے ٹائم ابھی جنہیں انگریڈینٹس کی مجھے ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے سٹیم روست کرنے کے لئے جو میں مسالہ تیار کروں گی سٹیم روست کا مسالہ جو میں تیار کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے مجھے کن کن چیزوں کے ضرورت ہے وہ میں نے یہاں پہ پلیس کی ہوئی ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت مزے کی ریسپی ہے بہت مزے کا سٹیم روست بنتا ہے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا سٹیم روست کا پیٹرن جو ہے طریقہ جو ہے وہ ہر کسے کا اپنا ہوتا ہے ریسپی اپنی ویڈیو دیگر یہ میرے پاس جو دیکھیں ان میں ان پہ میں نے oud کت بھی لگائیں گے کہ ان کے اندر ہے وہ سوٹ لگایا تھا اچھے ذریقے سرگ دے گさい اور اس سے اپنے جو گزارے پارے Canadian花 2 جس کیزے کے اوپر جوس نکال لوں گی vindی اور یہ یو پاس گزارu جو ہے جو ہے جسel ہے اس میں سب سے پہلے میں اس نے یوگرٹ کے جواد ہوں چاہار ہوں جو ہے وہ یوگرٹ لے لیا ہے اس کو میں اس کے اندر باقی انگریڈنٹس کو جو ہے وہ ایڈ کروں گی سٹیم روست چکن سٹیم روست کی ریسپی جو ہے وہ یہ ریسپی اتنی مزے کی ہے اتنا مزے کا روست پنتا ہے کہ آپ بزار والا سٹیم روست بھول جائیں گے اور سعودیہ میں ویسے بھی سٹیم روست واہر سے نہیں اتنا ملتا ہے یہاں پہ تکہ ملتا ہے زیادہ یا بروست ملتا ہے تو یہ سٹیم روست جو ہے وہ پاکستان کی اس خاص دیش ہے پاکستان میں یہ بہت مز اگر آپ زیادہ بھی ملتا ہے باقی ملتا ہے اس میں نہ کروں گی اس میں اتنیتی مسالے کے لیے بدانتے ہیں جو ہے وہ ادرکل لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ دو ٹیبل سپویوٹ میرے پاس تھے اس کو میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں مکس کروں گی مکس کر کے ملویس اس کو مکس کرنا ہے پھر اس کو سالٹٹو ٹیسٹ ایڈ کرنا ہے باقی سالٹ مصالے میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی لگا ہوا لیکن وہ اوپر عیس мелک نے ایسا کا پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے سالٹ ٹیسٹ اس میں ایڈ کر لینا ہے اور باقی جو ہے وہ لیمن میں اس میں کاٹ کر کس کے ایسا کروں گی ایک لیمن کا جوس اس میں ڈالا ہے تاکہ اس میں سے اچھا والا جو ہے وہ کھٹا پن محسوس ہو اور یہ بہت مزے کا سٹیم روست بنتا ہے اور میری گھر والے بہت لائک کرتے ہیں میں اکثر بناتی رہتی ہوں ہر دوسری تیسرے دن یہ میں بناتی ہوں جو ہے وہ ہمارے ہنگ باہر کا جو ہے وہ کم کھایا جاتا ہے بروست وغیرہ ہم کم کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں لیکن مجھے تو پسند ہے لیکن یہ سٹیم روست ہم زیادہ کھاتے ہیں میں اسی سٹیم روست سے بنا کے بریانی بھی بنا سٹیم روست بریانی بھی بنا لیتی ہوں ابھی میں اس میں لیمن سکیوز کر دیا میں چلی پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی آپ اپ ایز ای ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ مطلب اگر آپ زیادہ ریڈ چلی مطلب زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں کا پسکتے ہیں اگر آپ کام کھانا چاہتے ہو تو کام بھی ڈال کرسکتے ہیں میں تو ایک ٹیبل سپون نہیں ٹیبل سپون میں ایک ڈال رہی ہوں تو ابھی میں اس کو کبس کر دوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں پھوڈ کڑلر ڈالوں ہی چاہتے ہیں ، میرے پاس یلو کڑلر کا ہی میرے پاس ایک گھرے کہ وہ بہت بیتا ہے گھنرچہ روٹ lighter میں اس کوہ وا pressures کے مضعمل کروں گی مطلب 1.5 teaspoon میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے پھر یہ جو ہے میں اس کے اوپر کوٹ کر دوں گے جو چکن میں نے واش کر کے اچھے طریقے سے اس کو ویڈ ویڈ وینیگر اور سالٹ اور چیلی فلکس کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے اس کو وہ کوٹ کر کے میں نے اس کے اوپر رکھے ہوا ہیں تو ابھی میں اس کے اوپر یہ مسالہ کوٹ کر دوں گی تو پھر اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چیلی فلکس میں نے لگائیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی لئے میں نے ریڈ چیلی پاونڈر کم ڈالا ہے کیونکہ اس سے بھی اس میں جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے اس میں انفیوز ہو جائے گا آپ کو پتا ہے کہ ریڈ چیلی پاونڈر اور چیلی فلکس کا ٹیسٹ ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے ہینڈ سے میرے پاس گلوز رہیں گے ورنہا میں گلوز پہن کے لگاتی ہوں تاکہ ہاتھوں پر کلر وغیرہ نہ آئے اور یہ بھی اچھے طریقے سے سافت طریقے سے ہو جائے لیکن ابھی میرے پاس گلوز جو ہے وہ فینش ہو ہوئے تو میں ہینڈ سے ہی اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے میرینیٹ کر رہی ہوں ابھی میں میرینیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو سائیڈ پر رکھ دوں گی دو تین گھنٹے کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے جو ہے وہ آپ زیادہ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ ایک دن پہلے بھی لگا سکتے ہیں آپ رات دن بھی اس کو رکھ سکتے ہیں میں تو دو تین گھنٹے کے لیے رکھوں گی کیونکہ میں نے جو ہے وہ شام کے خانے کے ساتھ بنانے یہ اثر سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے تو میں نے اس کو شام کے خانے میں یوز کرنا ہے تو ابھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرینیٹ کر دیا ہے میرینیٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلنگ ریپ سے ریپ کر کے رکھ دیں گے پھر جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو پہلے سٹیم کروں گی میں پہلے سٹیم کرتی ہوں بعد میں فرائی کرتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں جو ہے وہ پہلے سٹیم اور بعد میں فرائی والا خواہ جائے تو چلیے ملتی ہیں تین چار گھنٹے کے بعد تو ابھی جو ہے وہ تین چار گھنٹے کے بعد میں آگئی ہوں تو ابھی میں نے اس کو سٹیم کر لیا تھا سوری میں سٹیم کی جو ویڈیو جو ہے وہ شوٹ نہیں کر پائی تو ابھی جو ہے وہ اس کو سٹیم کیا ہوا ہے یہ میں نے ککر میں سٹیم کیا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ دس منٹ ہائی فلیم پہ اور پانچ منٹ جو ہے وہ لو فلیم پہ اس کو سٹیم کیا ککر میں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو ایک جالی رکھ کے ایک چھلی رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ نیچے پلیٹر کی اوپر اس کے چھلی رکھی اور پانی ڈال کے اس کو سٹیم کر لیا تھا ککر میں ککر میں سٹیم کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا تھڑا کر کے جو ہے وہ اس میں فرائی کر رہی ہوں اب یہ اتنی اچھے فرائی ہوں گے اور اتنا پیارا کلر آئے گا اتنا پیارا اس کی اس کی کلر ہوگا کہ آپ دیکھئے گا اور یہ مزے گا بھی بہت زیادہ بنتا ہے اس کو بعد میں فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ مطلب پہلے سٹیم کر لو تو بعد میں فرائی کر لو سٹیم ہونے سے یہ نرم تو ہو چکا ہے فل کوکڈ اور نرم ہو چکا ہے اور اگر ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ فرائی کریں گے تو ایک مسیح کا ٹیسٹ اس میں آئے گا لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرائی کرنے کے بعد اس کو سٹیم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے بہت کم آئیل یوز کیا مطلب کچھ آئیلی آئیلی سا نیفیل ہو رہا تھا کچھ مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چکنا چکنا سا جو وہ فیل نہیں ہوتا ہے تو اس میں کریمی کریمی سا جو ہے وہ اس میں وہ ٹیکسٹیر آ جاتا ہے اس کا یہ دیکھیں بہت مزے کا اس طرح کا سٹیم روز تیار ہوتا ہے اب اس ریسپی کو ضرور شیئر کیا جائے گا یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اس ریسپی میں جو ہے وہ اس ریسپی سے بنا ہوا سٹیم روز اتنا مزے کا ہوتا ہے بریانی بھی بنا سکتے ہیں اب جو ہے وہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ سیلیڈ ایزے جو اس کے اوپر درسنگ کے رکھیں گریون چلی دو دوں گی اور ایک جو ہے وہ آنین لوں گی اور ایک ٹومی ٹوی ٹومیٹو لوں گی اور اس کو میں سے اوپر ایک پین رکھے نان سٹک پین رکھے اور اس کے اوپر خلق حسا اس کو ڤاسکو گریز کر کے ائل سے اس کے اوپر je مزے کی روز کر دے ہیں گریل کر کے اچھ کے اوپرMichael بالکر اس کی درسنگ کروں گی گرنشنگ کروں گی تو دیکھویک ٹرہا لوکتắt ہے مزے کا آجنڈ ٹومیٹو اور گرین چلی اتنی مزے کی لگتی ہے کہ اتنا سٹین روست مزے کا نہیں لگتا جتی یہ مزے کی لگتی ہیں مطلب یہ بہت مزے کی ریسپی ہے دونوں چیزیں بہت مزے کی ہوتی ہیں پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے میری ریسپی پسند آرہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ابھی میں اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا اچھا لک آرہا ہے اس کا اور یہ ہے میرے سٹین روست کا فائنل لک امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھنا میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمشہ خوش اور عباد رکھیں یہ ہے میرے چکن سٹین روست کا فائنل لک تو چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ یہی پہ میں اپنے ویڈیو کا انڈ کروں گی کل پھر ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر بول رہی ہوں اللہ حافظ ٹیک کیا